وہ میرے دل کے خندر میں قیام کرتا ہے زمانہ جس کے لئے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے خندر میں قیام کرتا ہے اور یہاں جتنے بزرگ بیٹے ہیں یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹے ہیں آپ سب کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ شیر آپ اگر آپ کو لگے کہ یہ ہر گھر آنگن کی کہانی ہے تو آپ کی دعائیں مجھے چاہیے کہ زمانہ جس کے لئے احتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے خندر میں قیام کرتا ہے ضعیف باپ سے جو باپ تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے باپ باپ زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ کیا کہنے نبیم بھائی زندہ باپ زندہ باپ ضعیف باپ سے جو باپ تک نہیں کرتا باپ 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 شہر ہوا باپ 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 زندہ باپ زندہ باپ کیا کہنے باپ باپ ضعیف باپ سے جو باپ تک نہیں کرتا تو امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے بہت شکریہ حضراتِ گرامی آپ نے مجھے نواز دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اب میں اپنے اُن عظیم مرتبت شورا سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے مشاہدے کا مقتہ ہے مقتے میں دو مصرے ہوتے ہیں اور میں ان میں سے ایک مصرے سے ہمت کر رہا ہوں یہ جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے گزارش کروں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی فیض نے کہا تھا کہ ہم پروریشِ لوہو قلم کرتے رہیں گے ہم پروریشِ لوہو قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رکم کرتے رہیں گے ایک درزِ تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک ارزِ تمنہ ہے سو ہم کرتے رہیں گے فیض کے اس وعدے کو جب آج کے شاعر نے پورا کیا تو آج کا شاعر کہیں ڈاکٹر بشیر بدر بن کر یہ بول اٹھا کہ چانسہ مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آ جاؤ میرا شیر مکمل کر دو کہیں آج کا شاعر پروفیسر وسیم بریلوی بن کر یہ بول اٹھا کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ صلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے کہیں آج کا شاعر ندہ فاضلی بن کر یہ کہنے لگا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا کہیں آج کا شاعر قتیل شفائی بن کر کہہ اٹھا کہ رات کے سنناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں رات کے سناتے میں ہم نے کیا جکھ دھوکے کھائے ہیں اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں ایک شیر کی زہمہ دور اور میرا تعریف کا یہ جو تمہیدی گفتگو ہے وہ مکمل کہ ہم نے اس طرح کے شیر بھی کہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا اٹھانا اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا بہت